بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس نئے آنے والے سٹوڈنٹس کو ویلکم اور جو ہمارے سب پہلے سے چل رہے ہیں ان کو بھی ویلکم آج ہمارا چپٹر نمبر سیکس اور ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹری کی ویڈیو ہے جو سٹوڈنٹس نئے ہیں وہ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے کلک کر کے اور ساتھ اس کے یہ جو بیل آئیکونک بنا ہوتا ہے اس کو کلک کر دیں تاکہ جب بھی نئے ویڈیو آئے آپ کو پتا چل جائے تو آج ہم شروع کریں گے اپنا ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹری اور یہ آپ کو ایکسرسائز جو ہے یہ پہلی ایکسرسائز جو ہم کچھ چکے ہیں ان سے بھی زیادہ ایزی لگے گی کیونکہ اب آپ نے سیٹس کے بارے میں اتنا جو ہے ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے کہ آپ کے لیے ایکسرسائز بہت ایزی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم اپنا question number one جو ہے وہ ہم start کرتے ہیں کہ ہمارا question number one ہم سے جو چیز پوچھ رہا ہے کہ which of the following set is the empty set ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلا question ہے کہ کون سا جو set ہے وہ empty set ہے اس میں آپ نے جو چیز پچھلے ویڈیوز کے اندر دیکھی ہیں جو ہمارے students جو ہمارے ساتھ تمام ویڈیوز کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ ہم empty اس set کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی member نہیں ہوتا اور اس set کو ہم ایک Greek symbol یہ آپ کے سامنے screen پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ Greek symbol ہے اس سے بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں جیسے اگر set a ہے اور set a میں کوئی element موجود نہ ہو تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی set کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے empty set ہم اس کو empty set بھی کہتے ہیں میں آپ کی screen پہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا پھر ہم اس کو null set بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ null set بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور empty set بھی کہا جا سکتا ہے تو ہمیں نیچے کچھ statements نہیں ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ یہ empty set ہے یا نہیں تو ہم وہ check کر لیتے ہیں کہ ہمارا question number one ہے the set of whole numbers یہ میں آپ کے سامنے screen پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا less than one اب یہ جو statement آپ کے سامنے لکھی ہے اس میں آپ جو چیز note کریں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ form کونسی یہ بھی آپ کو اب یاد آ گیا ہوگا کہ ایسی form جہاں statement لکھی ہوتی ہے ہم اس کو descriptive form کہتے ہیں میں نے سائٹ پہ لکھ دیا آپ کے اسانی کے لیے اب یہ set جو ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں کہ یہ set a اس کو ہم tabular form میں لکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ whole numbers کون سے ہوتے ہیں تو last videos میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ numbers جو zero سے start ہوتے ہیں اور پھر one two three four five six اور پھر یہ چلتے چلے جاتے ہیں تو ان کو whole numbers کہتے ہیں اب ہم نے ایک set ایسا لکھنا ہے جو ہماری اوپر statement اگر آپ دیکھیں کہ set of whole number less than one اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ one جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے چھوٹا صرف یہاں پہ یہ zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو set a ہے اس کے اندر صرف ایک ہی element آئے گا اور اگر ایک ہی element آجے تو اس کو تو پھر ہم empty set نہیں گئیں گے کیونکہ empty کے اندر تو کوئی نہ کوئی element نہیں موجود ہوتا اس کو null set کہتے ہیں لیکن اگر element موجود ہے تو پھر وہ empty set نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو statement one ہے یہ ہمارا empty set نہیں ہے تو it is یہاں ہم لکھ دیتے ہیں it is not empty set ٹھیک ہے ہمارا جو statement one ہے اب اس کے آگے جو ہم part کرتے ہیں وہ ہے کہ between you and we جن students کے پاس book نہیں ہیں وہ اپنی book کھول کے اپنے سامنے رکھیں اور یہ والا question جو اپنی book میں دیکھیں یہ آپ کا page number eleven ہے آپ کے book کا تو یہ آپ جو ہے نا یہ ذرا اپنے سامنے book کھول کے رکھیں تو ہم نے ایک ایسا set لکھنا ہے ہم نے آپ کو screen پہ دیکھائیں تو اب ہم اس میں سے تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے u کہاں پر ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو u ہے وہ ادھر left میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو اپنا circle میں کروں یہ آپ کو u نظر آ گیا اور پھر ہم v ڈھونڈتے ہیں تو v اس کے بالکل ساتھ ہے تو ہمیں یہ ہمارا v بھی نظر آ گیا یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری statement جو ہے ہمارے question کی وہ دوبارہ سے read کریں یہاں سے کہ the set of english alphabets between you and we تو u اور v جو آپ نے alphabets میں دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے درمیان between کا کیا مطلب ہوتا ہے درمیان یہاں پر میں لکھ رہا ہوں between کا مطلب ہوتا ہے درمیان تو یہاں پر u اور v کے درمیان میں آپ کو کوئی alphabets دکھائی دے رہا ہے لیکنہ نہیں دکھائی دے رہا ہے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اپنے اس set کو کیسے لکھیں گے اس میں تو کوئی element ہے ہی نہیں تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین کے میں نے تو یہ جو ہماری statement 2 ہے statement 2 یہ جو set ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is empty set یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور it is null set یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہیں ایک ہی مطلب ہے ان کا ٹھیک ہے اب ہم اگلے part 3 جو ہے اس کا وہ دیکھتے ہیں کہ part 3 میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ the set of vowels other than a and o تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے جو ہمارے ویڈیوز تھی ان کے اندر ہم نے vowels کا جو تھا question وہ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اپنی سکرین کے آپ left side کو دیکھیں یہاں پہ انگلیش لینگویج میں جو vowels ہوتے ہیں وہ لکھے میں a e i o u یہ 5 vowels ہوتے ہیں انگلیش لینگویج میں تو ہمارے پاس ہم فرض کریں کہ ہمیں ایک نام رکھ لیتے ہیں اپنے set کا set a is equal to bracket open اور اس میں دیکھتے ہیں کہ set of vowels other than a and o تو ہم یہاں پہ other than کا مطلب ہوتا ہے کہ a and o ان کے علاوہ other than اس کے علاوہ ٹھیک ہے تو a کو تو ہم نے count نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے question میں لکھا ہے کہ a نہیں other than a ہونا چاہیے تو a نکل گیا and and o تو یہ جو o ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو o بھی نکل گیا تو پیچھے آپ کے پاس ایک جو چیز رہ گئی وہ تھی e i u تو اس میں ہم e i اور u یہ ہم نہ set لکھیں گے تو یہ set جو ہے یہ تو empty نہیں ہے تو ہمارا یہ part جو ہے part 3 ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ it is it is not an empty set ٹھیک ہے this student 3 parts ہو گئے ہمارے اور اس سے اگلا ہم دیکھتے ہیں part 4 یہ ہمیں کہتا ہے the set of natural numbers less less than one the set of natural numbers less than one natural numbers کون سے ہوتے ہیں one two three four اور پھر یہ چلتے جاتے ہیں تو one سے چھوٹا کونسا ہے natural number یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آرہا تو اگر کوئی نظر ہی نہیں آرہا تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا set a ہے اگر یہ ہمارا set ہم لکھ لیتے ہیں a پھر ہے set a تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس میں تو کوئی number موجود ہی نہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم is equal to سیمبل کے ساتھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہمارا set ہے اس کو ہم empty set کہیں گے statement four جو ہے ہم کہیں گے کہ it is empty set اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is null set ٹھیک ہے تو ہم نے null set بھی لکھ سکتے ہیں empty set بھی لکھ وہ کہتا ہے کہ the set of the set of even numbers which are called odd numbers ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ایک چیز گوھر کریں کہ even number آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو numbers two سے دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو لیکھ دیتا ہوں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں even numbers یہ میں لکھتی ہے آپ کے سامنے اور جو number دو سے تقسیم نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں odd numbers آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا تو تقسیم ہو جاتے ہیں تقسیم کا مطلب divisible تو جو number دو سے divisible ہوتے ہیں ٹھیک ہے تقسیم کا مطلب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں divisible تو جو دو سے divisible ہوتے ہیں وہ even numbers ہوتے ہیں اور جو دو سے divisible نہیں ہوتے تقسیم نہیں ہوتے ان کو odd numbers کہتے ہیں تقسیم یہ ہمارا سیٹ کیسا ہوگا یہ ہمارا سیٹ empty ہوگا اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم part five جو ہمارا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is empty set یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is none set ٹھیک ہے تو یہ dear students ہمارا جو question number one تھا وہ complete ہو گیا ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو اس کے اندر ہم اس کا question number two ہے وہ کریں گے اور وہ جو ہے وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ easy لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی question ہو یا کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کو نہ سمجھ آئی ہو یا آپ کے لیے confusing ہو تو آپ نیچے comment box میں ہم سے question پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو reply کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں thank you very much اللہ حافظ